ستی پادشاہ نے اعلان کر دیتا پندھتا ہوں کہہ دیتا جاؤ ارانگی جی بادشاہ نے کہہ دیو کہ جیو کیول ایک تیگ بہادر نوں مسلمان بنا دے ہوئے تو تمام جیڈا ہندو طبقہ ہے اپنے آپ مسلمان بنا جاوے گا خالصہ جی انہوں نے دلہ میں جو ترواست رابط ہویا ارانگی جی بادشاہ نے جا کر کے ستی پادشاہ جیتا کہیا ہویا سنام دیتا کہ جیو کیول ایک گروہ تیگ بہادر صاحب نوں مسلمان کر لہے تو ایسی ہندو اپنے آپ ہی مسلمان ہو جاوانگے تینوں کسی نوں مارن دی ضرورت نہیں ہے سو ساہ سنگیدی بادشاہ نے اہدیہ پیجے ستی پادشاہ نے جواب یہ کر کے پیجیا کہ اے دیڑا اعلان ہے ایسی خود اپنی مرجیناڑ کیتا ہے تو اپنی مرجیناڑ آوانگے بادشاہ نوں کہو اڈین کرے سمہ آیا ستی پادشاہ جی جا کر کے بادشاہ نوں میڑے داری دلتی حضور نے آگرہ دی ترتی تے سو دلی ستی پادشاہ مہارات جی نوں پہنچایا گیا ساہ سنگیدی پوتاں دی حویلیہ کے مشہور سی او تھے ستی پادشاہ جی نوں باسا دتا گیا ستی پادشاہ مہارات جی نے او تھے او سے پوت دی جڑا پریت سی او سے دی کلیان کی تی سو بادشاہ نے پھر ستی پادشاہ جی نال کرچار جائی کہنے لگا شیخ تا دنوں میں کجھ نہیں کہنے دا گرو نام کے نام لے وا جو شیخ خان انہوں میں کجھ نہیں بول دا مہتہ کیول ہے انہوں ہندوانو مسلمان پڑھونا چاہونا ہے تے آپ دی اس گال وچ کیوں ہوں دے ہو سچی پادشاہری کہنڈ کہ یہ کوئی تریقہ نہیں کہ کسی رو ماریا جاوے او تھا گڑا پڑیا جاوے جبردستی او تھا جنیو اتاور کر کے اپنے مات وچ دیاندہ جاوے یہ اپنے ماتنوں او تھا ہوندہ خیال ہے اپنے ترمدے وچ پرپا کرو اپنے ترمدہ پرچار کرو اپنے مردی ناو تھا ہوندے ترمدوں کو مننے تھا ٹھیک ہے پر جبردستی کسی نو اپنے ترمدے وچ دیونا یہ پاپ ہے اور اسی نہیں موندیاں گے سچی پادشاہ مہراجی تے خاصا جیے جبردستی کرو گا کہنڈ کہ جا تاں کرامات بکھاؤ جاں مسلمان بن جاؤ نہیں تاں میں شہیب کر دیاں گا سچی پادشاہ جی کہنڈ کہ کرامات کہہ دا نام ہے کرامات قدنی بکھاؤں گے مسلمان نہیں بننا جیس مجدے لوگ کا جیس ترمدے بندے اینے زیادہ پتھر دیرہون مسومہ تے جلم کرن توں میں گریج نہ کرن ایسے ترمدوں بادشاہ کون پناوے گا تے باقی رہی گل مارن دی رہی گل قتل کرن دی تے جیڑا جیو سنسار دیو جی پیدا ہویا وہ مردہ جرور ہے اپنے بڑے وڈیریاں والا خیال کر اپنا جیڑا پیغمبر ہے پیغمبر محمد صاحب دیوالا خیال کر دنیا مجھے ہوئی نہیں رہے جو آئے دنیا تو چلے گے مرن دا سانو پہ ڈار نہیں ہے سرجی پاک شاہ جی نے ایس طرح دا اپنا بھینسلہ سنایا سو سا سنگل جی سرجی پاک شاہ جی نو ایک لوہے دا پنجرا سی اندر جس دے کنڈے لگے ہوئی سان جہر دی پھوٹ چاڑی ہوئی سی ایسے پنجرے دے بچ سرجی پاک شاہ جی بھال کیتا ہے حضور جیڑے نرباند ہن خالصہ جی ساڑے بندنام کٹنوارے ہن ایسے سرجی پاک شاہ جی آو پنجرے دے بچ ہے پر حضور پھر بھی او سمین دے دوران گر سکھان دے کار جایا کر دے سکھان دے منہ دیا کامنا پوریاں کریا کر دے جیسے لے شکاہی بیٹھ دے کہ سرجی پاک شاہ جی بار بجار وچ جاندے ہوئی سکھان دے کار وچ پرویش ہوندے ہو تک کے جیسے لے آ کر کے خالصہ جی جیل وچ کلے وچ تک دے تو سرجی پاک شاہ جی دا شروف ٹنجرے وچ بیٹھ دے خالصہ جی ایک کو بڑی گار نہیں ہے اے تا صندگیانی جرنیر سنگھ جی خالصہ پندرہ وڑے مہا پورش انہوں سرکار نے پکڑ کر کے پایا جیل وچ تے کوئی پنیمی تاکدہ کے جیل وچ بیٹھے ہویا ہے تے کوئی تاکدہ کے شری عمر سر صاحب دی ترتیدے شروفر وچ شنان کر رہے ہیں اس ویلے ٹیلی بھون کھڑک دیا ہو گی رہا ہے مہا پروش دا ایتھے شنان کر رہے ہیں تے دوسرا گیندہ نہیں ہوتا ایتھے بیٹھے ہویا ہے سو گروہ صاحب دا مہان سمراتھ ہن سجے پاک شاہ نے اتھے رہن دیا ہویا بے اند گروہ سکھان دیا کامنا ہوا پوریاں کی تیا اپنا انتم سمان لیڑے آ رہا ہویا جان کر کے سجے پاک شاہ جی نے اپاون پوک دے سلوک جڑے ہن اچار کر کے شریبرو گرنسا مہارا جی دی سمپورنتا دے واسپے اوٹھوں پے دیہن ایسے اندہ سلوکان دے رچھا سو ماتا جی نوں تیر جتا آرندہ اپنے دیش بھی ہے اپنے سہب جادہ شریبرو گروہ بن سنگھ صاحب جی دی پرک بھی کیتی ہوئی ہے بادشاہ ناڑ گلنا باتا میں ہوئیا ہن سنگتہ نے تائیں سجے پادشاہ نے مہان گیانوی بکشیا ہے آؤ سنگتہ خال صاحبی سرون کریے پاوے اے پوک دی جیڑی کفا ہے اے دا سبر کو جی لمبا ہے سنکھے روپ دے وچ داشت جدن کرے گا کہ آپاں کیول اکھری عادت سرون کر سکیے ساکھیان دے ساہت پرمانان دے سٹانتان دے سمیت بیان کرنا تاں بہت لمبا سما لگے گا پر آپاں سنکھے روپ دے وچ جو میں ستی پادشاہ نے کرپا کرنا سو اپنی سیوہ پاپ لین ساہت سنگتہ اکاغرتہ نہ سنو تاں گروہ تیگ بہتر صاحب جی کرپا کر رہے ہیں جو میں سلوک والا دے ودید وچ سو باقی سرگران دے گروہ رام داس مہراجی دے تاں گروہ آجن دے وچ جی دے سلوک آئے ہیں شری گروہ عمر داس مہراجی دے سلوک آئے ہیں تاں گروہ نارک دے سچے پادشاہ جی دے اتنگی پہ امری گیاری کی بھی سلوک آئے ہیں ایسے طرح یہ سلوک نام پاک شاہ جی دے آرے ہیں ست منجہ اینا دی گلتی ہے سو سچے پاک شاہ جی کرپا کر رہے ہیں سب سنگتہ پیارنا سنو ایک او امکار ست گر پر سات ایک اگل ادھتی برہم ہے او امکار سارے اندھا پرکاشک ہے سات گر پر سات سات چیتن اناند شروع ہے سو ایک جڑا ہے ادھتی ہے ادھتی برگا خالصاری ہور کوئی دوسرا نہیں جویں عام نکھیہ ہندہ ہے ادھتی کیر ترندر بار اکثر اس طرح ملتی لے ہے کہ جیس برگا ہور کوئی دوسرا نہیں ہے اوہ کیمل خالصاری واہر ہو ہے جیدے برگا ہور کوئی نہیں ہے سجاتی بی جاتی سوائگا تید رہت ہے سچا پاک شاہ سارے اندھت پرکاشن وارا ہے سب دی پالنا کرنوارا سب دی لیتا کرنوارا ہے سرگران دی کرپا دی ناڑ اس دی پراکتی ہندی ہے سلوک محلہ ناوارا سلوک اچارن کردے ہن محلہ ناوارا ہے کئی نووہ پڑ دے ہندے ہیں اور خاصا جی ناوہ پڑھایا جلدہ ہے جو میں استادہ نے سکھا رتی ہے نووہ نہیں یہ ناوہ ہے سو شریف رو تیم بہادر سکھے پاک شاہ جی کرپا کردے ہن سوائے سروک دی پراکتی کرنوارا ہے لوگ پرکاشن بکشن باڑا جیڑا سلوک ہے سلوک دوہی دی چاردہ چھنڈ بھی ہندہ ہے ستی پاتشاہ کرپا کردے ہن گن کو بندگاہ ہو نہیں سو گون نمدے اکھر دے ناڑ ہے حضور پرمو دے ہندے پائی جنہ نے گومد واہ گروہ جی لے گناہوں نہیں گایا جنم اکارت کی انہ نے اپنا جنم سارا ویارت کر لیا ہے ویارت کر لیا ہے کین کر لیا ہے انہ نے اپنا جنم اکارت ویارتی سا سنگیدی گوالیا ہے جنہ نے اپنی جندگی ویت گومد گون نہیں گائے مانکار کبون ہر گون گائے ہو اکار پرکسٹی پاتشاہ دا کیو تو نہیں کیتا جاس نہیں کیتا سو انہ نے جیون ویارت گوالیا ہے اتھوہ گون گومد گائے ہو جنہ نے گومد گناہوں گایا ہے نہیں جنم اکارت کی انہ نے اپنا جنم ویارت نہیں کیتا نہیں تا باقی سارے اپنا جیون ویارت گوا کے چلے گئے منہ جدا شبد ہے منہ نام منندہ بھی ہído ہے منہ نام پیاریدہ بھی ہído ہے منہ نام منیدہ بھی ہído ہے منہ نام شراومنیدہ بھی ہído ہے سو یہ سب کار ہے مندے عرط ہے ایک دا منہ اپنے پر تھائے تا مندہ عرض جیو بھی ہído ہے سو اس پر کار کہو ناں کہھا پاس میں انہیں حضور کین دے منہ حریدہ پجن کر جہے بید جال کو مینہ پجن کرن دے جگتی کی آیا کہ جے سوید ناڑ کھال سا جی مچھی پانی ناڑ پیار کر دی ہے ایس پرکار پجن کرن دے ناڑ کو پیار کر وہی گروہ منتر دا جاب کر مجھے تیرا پریم ہوئے میر پکر پانکیوں اور کٹیوں راند کیوں بہت بانی کھانڈ کھانڈ کر پوزر کینو تاؤنا مشریو پانی جو پہ مشریف ریم کر دی پانی ناڑ اس پرکار دا جی ور بڑھالا ہے مکھان سنکا ہی رچے ہو حضور کین دے جیوہ بیشیوکارہ دے مجھے کی رچیاں ہویا تو کی خچٹ ہویا ہے نمکنا ہوئے خدا تیرے ناڑ بڑھا بکاری ہویا کہ تے بیشیوکاری ہویا کہ تے بیشیوکاری کردہ کی شڑوکرے ہر دو لانتی ہے ایمیں یہاں شریل ناس کرنوالی گل ہے من نو دورا بڑھالوالی گل ہے سو کام پرو دکایاں کو گل ہے جو کنچر سوہگا ڈالا کدھی سوچ دہ ہی نہیں ہے سوگو بہت یہاں پھنڈا ماردہ دیگا ماردہ کم بڑھا بڑھا پوکی ہیں بڑھا بڑھا بکاری ہیں ایسی حالت ہے کرت بکار دوکر چارت رام رتن رد دل نہیں تارت ایسی حالت ہو رہی ہے حضور کے اندے نمک ماتر دے سمیں میں چویک دے اداس نہیں ہوندہ اپراہ نہیں ہوندہ بشیاں دی شاہ نہیں شڑ دہ رونا نکپا جو حرمنا حضور کے اندے ہے منہ آتھوا ہے جیو حریدہ پجڑ کر سو رہنا جمکی فاہ تینا ساڑھ تینوے پراک ہوئے گا جمادی فاہی تیر گڑھ لے پڑھے گی جے بشیوکار پوکدہ ریا تا جتنے نرک سے مانمک پوک گیا گرمک لیے بنا مرسا ہے سو پاترے رابن جائے سیری تا لاجیا ہے پھر تڑیا جامیں گا جے بشیوکارا منو اپنام ہو کے حریدہ پجڑ کریں گا پھر جمادی فاہی تینو پوکدہ گی ترنا پوکدہ ہو ہی گئے ہو تے ترنا نام جوانی دا ہندہ ہے تے کو جوانی پونا جڑا ہے حضور کے اندے ایمی تیرا چلیا گیا کھان کھٹن وید کو گڑھے چن تیو جرہ